موسیقی اپیسوڈ شروع ہوتا ہے اور وانگ لنگ اور گواہو جارے ہوتے ہیں راستے میں تب ہی ایک بائک والا ان کے بغل سے تیزی میں بائک نکالتا ہے یہ دیکھ کے گواہو اس کے پیچھے الٹا سیدھا بولنے لگتا ہے اسے تب ہی وہ بائک والا واپس پیچھے آنے لگتا ہے گواہو کہتا ہے کیا میں نے کوئی زیادہ جور سے بول دیا وانگ لنگ کہتا ہے ہاں یہ بولتا ہے تم چلے جاؤ وہ میرے لے آ رہا ہے لیکن خود وانگ لنگ کے پیچھے چھپ رہا ہوتا ہے جیسے یہ بائک والا اپنا ہیلمٹ نکالتا ہے آکے یہ چینج جاؤ نکلتا ہے نیکسین میں سکول میں چینج جاؤ اسی روپ میں آتا ہے اور بچے سب ہی اسے دیکھ کے حیران ہوتے ہیں یہ اندر آتا ہے اور اس دکان والے سے ببل گم مانگنے لگتا ہے تب ہی گواہو آکے اسے یہاں سے لے جاتا ہے اور کہتا ہے خود کو دیکھو ذرا یہ کیا پہنڈ رکھا ہے تم نے چینج جاؤ کہتا ہے اس میں دکت کیا ہے یہ اگزارسٹس ٹیم کی ڈریس ہے گواہو بولتا ہے تم نے اگزارسٹس ٹیم جوائن کر لی کہ کہتا ہے ہاں اور میں ہیڈکوارٹر بھی جاتا ہوں روچ گواہو بولتا ہے فیکشن کے ایلیٹ کلاس کے چیف کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے چینج جاؤ بولتا ہے یہ میری مرضی ہے کہ میں کیا جوائن کروں تمہیں کیا مطلب گواہو کہتا ہے یہ ہمارے سکول کے لئے صحیح نہیں ہے چینج جاؤ بولتا ہے میرے ایسے کپڑے پہننے سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے گواہو اسے یہ کپڑے اتارنے کو کہتا ہے اوپر اشارہ کرتا ہے انہیں اور اوپر دیکھتے ہیں یہ تو یہاں پہ پروفیسر پان اسے گسے میں دیکھ رہی ہوتی ہے نیکس ان میں پروفیسر پان اسے بولتی ہے تم اتنے اچھے شرینٹ ہو تمہیں اب ہو کیا گیا ہی ہے دوسری طرف سونڈ راؤں بھی آکے وانگ لنگ سے پوچھتی ہے کہ چینج جاؤ کو کیا ہوا گواہو اسے بولتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے اس نے ایکزارسٹس ٹیم جوائن کر لی ہے سونڈ راؤں کہتی ہے یہ وہی عجیب لوگ ہیں نا جو حالی میں سڑکوں میں گھومنے لگی ہیں سونڈ راؤں پھر کہتی ہے ہمیں انکل چینج سے بات کرنی چاہیے گواہو کہتا ہے نہیں کیا تمہیں یاد ہے جب چینجاؤں نے ایک بار اس سٹریمر کو گفٹس دیئے تھے ان لائن انکل چینج نے انہوں سے مار ہی ڈالا تھا سونڈ راؤں کہتی ہے تو پھر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا اب نیکس ان میں سونڈ راؤں اچھے سے ریڈی ہو کے ان ایکزارسٹس ٹیم کے دو بندوں کے سامنے سے گزر رہی ہوتی ہے اور یہ سب گواہو کیمرے میں ریکارڈ کر کے چینجاؤں کو دکھائے گا جب وہ سونڈ راؤں کو چھیڑیں گے اور پھر چینجاؤں یہ گروپ چھوڑ دے گا تو یہ ہوتا ہے ان کا پلان جیسے سونڈ راؤں ان کے بگل سے جاتی ہے یہ اس کے پاس آتے ہیں اور یہ بند اپنی جیکٹ نکالنے لگتا ہے سونڈ راؤں گھبرا جاتی ہے اور اٹیک کرنے کے لئے ریڈی ہونے لگتی ہے اور وانگ لنگ بھی تب یہ بند اپنا جیکٹ نکال کے نیچے بچھا جاتا ہے اب جائیے یہ دیکھ کے سونڈ راؤں وانگ اور گواہو ہیران ہو جاتے ہیں یہ بندہ کہتا ہے ہم کسی لیڈی کو ایسے گندگی میں چلنے نہیں دیں گے اور نیکس سین میں گواہو کہتا ہے میں اس پہ یقین نہیں کر سکتا جرور کچھ گڑ بڑھے انہیں شاید پتا ہو کہ تم کافی ہائی فیس کی ہو انہیں پتا تھا کہ وہ اتنے شٹرونگ نہیں ہے اس لئے اتنے تمیز سے پیش آئے وہ تب ہی گواہو انہیں دکھاتا ہے انہیں دو بندوں کو کہ انہوں نے اس گرینی کی مدد نہیں کی وانگ لنگ کہتا ہے ان کی نظر شاید گرینی کے پرس میں ہوگی سونڈ راؤں کہتی ہے یہ تو خطرے میں ہیں گواہو بولتا ہے اس بار ہم انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیں گے تب ہی یہاں پر چینچاو آ جاتا ہے ان کی مدد کرنے کے لئے اور یہاں سے یہ دونوں بندے بھاگتے ہوئے آنے لگتے ہیں اور بولتے ہیں وہاں سے دور ہو جاؤ وہ ایک ڈیمن ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور چینچاو دور جا کے گرتا ہے یہ بندہ اب اس ڈیمن سے لڑنے لگتا ہے اور دوسرا چینچاو کو اٹھاتا ہے سونڈ راؤں کہتی ہے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے اور اب گواہو یہاں آکین کی مدد کرتا ہے اور سونڈ راؤں بھی آ جاتی ہے اور پھر بولتی ہے باقی کا کام میں تم پہ چھوڑ دی اور چینچاو آ ویج ڈیمن کو مار دیتا ہے اور یہ بندہ اسے پکڑ لیتا ہے اب گواہو کہتا ہے مجھے ماف کر دو مجھے لگا تھا کہ ایک زورسش ٹیم بورے لوگ ہیں یہ بندہ کہتا ہے یہ نورمل ہے جب ہم ہاشویوں میں آئے تھے کافی لوگوں نے ہمیں گلس سمجھا کافی سارے ڈیمنز یہاں آ چکے ہیں اور سیون سٹار سکوارڈ نے ہمیں مدد کرنے کو کہا ہے کیونکہ ہم فورنرز ہیں لیکن کافی لوگ ہم پہ شک کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں ہم ڈیمنز کو اس ورلڈ سے خدم کر دیں گے اور یہ سن کے یہ سبھی تالیا بجانے لگتے ہیں یہ سونڈ راؤں اور گواہو کو بھی ٹیم جوائن کرنے کو کہتے ہیں سونڈ راؤں کہتی ہے کیا وانگلنگ جوائن نہیں کر سکتا یہ بندہ کہتا ہے ماف کرنا لیکن یہ کافی کمجور لگتا ہے چین چاو کہتا ہے چاہے اس کا سپیریچول فورس ویلیو صرف 5 ہو لیکن تب ہی یہ بندہ کہتا ہے اس چیز میں کافی خطرہ ہے نیکس دن میں چین چاو وانگلنگ سے آکے بھولتا ہے کہ تم چنتہ مت کرو میں تمہیں ٹیم میں جوائن کروا کے رہوں گا وانگلنگ کہتا ہے اس کی ضرورت نہیں چین چاو بھولتا ہے کیا تمہیں پتا ہے میں نے ٹیم جوائن کیوں کری میرے ڈیڈ نے سوچا کہ میں ہماری فیملی کے نام میں دھبا ہوں اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا میں کافی ڈپریشت تھا اور تب ہی اس پہ ایک ڈیمن اٹیک کر دیتا ہے اور ایک زورسٹس ٹیم کے یہ وہی بندے اسے بچا لیتے ہیں چین چاو آپ کہتا ہے اگر وہ میرے جیسے ڈپریشت پرسن کو ٹیم میں لے سکتے ہیں تو تمہیں بھی اور افسید ہیں ان کے پاس جاتا ہے لیکن جیسے یہ گیٹ کھولتا یہ دیکھتا ہے کہ وہی ڈیمن ان کے سامنے ہوتا ہے جسے چین چاو نے مارا تھا اور یہ لوگ اسے پیسے دے رہے ہوتے ہیں اور بھی کافی سارے ڈیمنز لائن میں لگی ہوتے ہیں یہاں پہ پیسے لینے کے لیے یہ دیکھ کے چین چاو سمجھ جاتا ہے کہ یہ لوگ ڈیمنز کے ساتھ مل کے سب کو پاگل بنا رہے ہیں دوسرا بندہ گیٹ بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے تم بہت گلٹ ٹائم پہ آئے ہو چین چاو چین چاو کہتا ہے کیا ہمارا ریلیشنشپ صرف ایک ناٹک تھا یہ بندہ کہتا ہے تمہیں کچھ زیادہ ہی پتہ چل گیا ہے اور سب ہی ڈیمنز اب حملہ کرنے کے لیے آنے لگتے ہیں اس کے پاس یہ دیکھ کے چین چاو بولنے لگتا ہے یہ impossible ہے یہ سچ نہیں اور تب ہی اگ ڈیمنی سے پوزز کر لیتا ہے اور یہ بھی ہوش جاتا ہے وانگ لنگ اب چین چاو کے اسٹیپ اٹھا کے اس کے پاس آتا ہے یہ بولتا ہے تمہیں کافی ہمت ہے تب ہی وانگ لنگ اسے جوڑ سے مارتا ہے یا دور جا کے گرتا ہے یہ دوسرا بندہ سب ہی ڈیمنز کو حملہ کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن وانگ لنگ ایک ایک کر کے سب ہی کو مارتے جاتا ہے یہ سب دیکھ کے یہ کافی ڈر جاتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے تب ہی وانگ لنگ ایک ڈیمن کو اس کے اوپر فیکتا ہے اور یہ گیٹ توڑ کے باہر گرتا ہے تب ہی پیچھے سے چین چاو اس پہ حملہ کر دیتا ہے وانگ لنگ اس سے بستا ہے اور جب دوسری بار چین چاو اس پہ حملہ کرتا ہے وانگ لنگ اس کے سر پہ مار کے اس دیمن کو بھی باہر نکال دیتا ہے اور یہ نورمل ہو جاتا ہے جب چین چاو اس میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سب ہی ڈیمنز نیچے گرے ہوئے ہیں اور وانگ لنگ بھی وانگ لنگ اس سے کہتا ہے تھینک چینچاؤ میری جان بچانے کے لیے اور پھر سے بھی ہو جنے کا ناٹک کرنے لگتا ہے چینچاؤ کہتا ہے بردر وانگ مجھے کو سمجھ نہیں آرہا ہے اور بانگ لنگ سمائل کر رہا ہوتا ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پہ انڈو جاتا ہے سو گائیز کافی سارے لوگوں نے کومنٹ کر رہا تھا کہ دا ڈیلی لائف او ایموٹل کنگ کو لے کر آؤ اور فائنلے بھائی سب لوگوں کی ڈیمانڈ پہ میں اس کا اپیسوڈ لے کر آ گیا ہوں تو میں نے اپنا کام کر دیا ہے تو اب آپ لوگوں کا کام ہے کہ اس ویڈے پہ لائک ٹھوکو نیچو کومنٹ کر کے بتانا کی کیسے لگا یہ اپیسوڈ اور ایم رکھ رہا ہوں میں 2000 لائکس کا 2000 لائکس کمپلیٹ کروا ہوں اس اپیسوڈ میں اور میں جلد سے جلد اور بھی اپیسوڈ سے لے کر آؤں گا اس اینیمے کے تو اگر آگے بھی دیکھنا چاہتے ہیں اس اینیمے کو تو لائک کومنٹ شیئر کر دینا اور بس چینل پہ پہلی بار ٹپ کیوں تو سبسکرائب بھی کر دینا مل داؤں میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیا لئے سائیو نارہ اور بائی